شرف نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا اور انہیں قربانی کا بکرا بنایا تو پوری قوم کی بغیرتی ہے کہ اس وقت ہموش رہیے سمیت میرے ہم کیا کر سکتے تھے جابر حکمران ہم پر مسلط تھے دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو آپ قربانی کا بکرا بنائیں وہ کہتے ہیں نی جی ان کو تو امریکہ مانگ رہا تھا ہم نے ان کے والے نہیں کیا یہی ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے تو وہ اکیلے تو نہیں تھے جو ان پر الزمار لگتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر سمر بھی تھے جب وہ بٹن دبایا جا رہا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر بھی تھے دونوں کی کنٹربیشن ہے کرٹیکل جو چیز تھی زیادہ کام اٹامنگ نرجی کا ہے لیکن اس میں جو آپ سمجھ لیں دل لینا اس کا وہ کام ڈاکٹر عبدالقدیر نے کیا تھا ظاہر ہے کہ انہی کی قربانی تھی وہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی آئی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ پاکستان ایز این نیشن یہ پورا ملک یہ ان کے مرہونے منت ہے جو انہوں نے اتنی بڑی پاکستان کو اچیومنٹ کروائی ہے میں کہتا ہوں جی محمد علی جنا اور ڈاکٹر اقبال کے بعد اگر کوئی تیسرا بندہ ہے نا جس پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے تو تیسرا نام جو ہے نا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر جو ان کو تکلیفیں اس قوم سے اٹھانی پڑی اس پہ اس قوم کو بھی معاف فرما اور اس کے گینس جو انہوں نے سبر کیا اس سبر پہ انہیں عجر عظیم عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الغالبین اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد اجبعین الہ یوم الدین آمین ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال فرما گئے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے انہیں نیک کاموں کا عجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں باقی ہم اس مجلس کی انٹ پہ میں ہر دفعہ جو فوت شدگان ہے ان کے لئے دعا کرواتا ہوں انشاءاللہ اس دعا کا حصہ انہیں بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ باقی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے حوالے سے چونکہ وہ ایک سینسٹیف ادارے سے تعلق رکھتے تھے میں نے یہ سارے ادارے وزیڈ بھی کیے میں بلکل چونکہ میرا بھی تعلق رہا ہے اب ان کی جو خدمات ہیں وہ جنرل تو آپ کو پتہ ہیں باقی جو ان کی کنٹریبیشنز ہیں یا انٹرنل چیزیں ہیں ان کو تو ہم یہاں بیٹھ کے سینسٹیف ایشیوز کو ڈسکس نہیں کر سکتے باقی ان کی جو پاکستان کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی اس کے اوپر تو کسی کی دوسری رائے نہیں ہیں اور مشرف نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا اور انہیں قربانی کا بھکرا بنایا تو پوری قوم کی بغیرتی ہے کہ اس وقت خموش رہی ہے سمیت میرے ہم کیا کر سکتے تھے جابر حکمران ہم پہ مسلط ہے لیکن کم از کم اب قوم کو اجتماعی طور پہ ان کی اس موت کے وقت معافی مانگنی چاہیے اللہ کے حضور ان کے لئے دعا کرنی چاہیے ان کی زندگی میں تو ہم عوام الناس تو مانگتی رہی جماعت اسلامی نے بھی کافی مسئلہ اٹھایا ہماری عدلیہ نے بھی بڑا شرمناک رول ادا کیا آخری وقت تک ان کی پیٹیشن فائل تھی کہ انہیں عام پھرنے کی اجازت دی جائے باقی جو لوگ ان کے ساتھ ظلم ہوا اس کا دفاع کرنے کے لئے بڑی باتیں کرتے ہیں دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو آپ قربانی کا بکرا بنائیں وہ کہتے ہیں نی جی ان کو تو امریکہ مانگ رہا تھا ہم نے ان کے والے نہیں کیا یہی ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے تو وہ اکیلے تو نہیں تھے جو ان پر الزمال لگتے ہیں پاکستان میں تو ایک سوئین ہی کوئی بار لے کے جا سکتا اس سینسٹیو چیزوں کی کیونکہ اوورال تو ساری سیکیورٹی ہماری ریاستیداروں کے پاس ہے ایک بندے کو قربانی کا بکرا تو وہ تو شکیل افریدی کو بھی مانگ رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ نے اس کو بھی تو جیل میں رکھا وینا تو نہیں حوالے کیا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر آفیت صدیقی کے مقابلے پر اس خبیص کو اگر ہم اوالے کار بھی دیں اس کو تو اپنی سزا مل چکی ہے جو کچھ اس نے پاکستان کی بدنامی کروانی تھی شکیل افریدی نے وہ جو ڈاکٹر تھا وہ اسامہ مل لادن کا اس نے جو پوری کی تھی دیں مردود ہمارے کس کام کیا ان کے والے کریں غدار کو اس کے بدلے میں ہم اپنی اس بہن کو یہاں واپس لیں کر لیں لیکن ہمارے حکمرانوں کی نہ پچھلے حکمرانوں کی جورت تھی کہ وہ بات کریں اس حکمران کی جورت ہے کہ یہ اس سامنے بیٹھ کے یہ بات کریں ادھر تقریریں ہیں لوگوں سے کروال ہیں جتنی مرضی یہاں وہ باتیں کریں گے تو اس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے جس طرح اپنے سارے محسنین کے ساتھ یہ کرتے رہی ہے محمد علی جناہ سے لے کے آج تک ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں تھا عوام الناس ان کے لئے دعا کرتی تھی باقی ان میں بشری کمزورییں موجود تھیں وہ میرے پاس فرسٹ اینڈ نالج ہے لیکن وہ تو پاکستان میں اکثر ایلیٹ کلاس کے اندر اس طرح کی کمزورییں موجود ہوتی ہیں لیکن اس شخص کی ایک قربانی تھی کہ اس نے اپنی لائف کا جو پیک تھی جس وقت اس وقت اس بندے نے اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے پاکستان کے لئے اتنی بڑی قربانی کی اور اس کے بعد پھر ظلفکارلی بھٹو کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے ان کو انڈورس کر کے ویسے اٹومک نرجی کا جو ادارہ ہے نا پاکستان اٹومک نرجی کمیشن یہ تو ففٹیز میں ہی قائم ہو چکا تھا اور پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا اس میں بجارٹی رول اسی ادارے کا ہے لیکن اس میں جو سب سے کرٹیکل ایک سٹیج تھی وہ جو سٹیج ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو عبور کروائی ہے اب وہ سینسٹی باتیں مجھے کیمرے میں کرنے کی ویسے بھی ویسے آپ نیٹ پہ پڑ جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ یہ میں اس نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اٹومک نرجی کے لوگ ہیں وہ ان سے بڑے جیلس ہوتے ہیں یہ الادہ سے ان کا ادار ہے اپنا کہوٹا یہ خان ریسرچ لیبز جسے کہوٹا بھی آپ کہتے ہیں ریسرچ لیبز کہتے ہیں ویسے وہ خان ریسرچ لیبز ہے KRL اور یہ ہے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن PAEC یہ دونوں الگ ادار ہیں اس لئے آپ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر سمر بھی تھے جب وہ بٹن دبایا جا رہا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر بھی تھے دونوں کی کنٹربیشن ہے کرٹیکل جو چیز تھی زیادہ کام اٹومک انرجی کا ہے لیکن اس میں جو آپ سمجھ لیں دل لینا اس کا وہ کام ڈاکٹر عبدالقدیر نے کیا تھا ظاہر ہے کہ انہی کی قربانیت تھی وہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی آئی اور پھر یہاں پہ محنت کے بعد اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ پاکستان ایز ای نیشن یہ پورا ملک یہ ان کے مرہونے منت ہے جو انہوں نے اتنی بڑی پاکستان کو اچیمنٹ کروائی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے انہیں نیک کاموں کا عجر دے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں ہیں لیکن اس کی اچھائیوں کا ذکر اس اعتبار سے کریں کہ ان کی اچھائیاں ان کی کمزوریوں پہ بھاری ہیں بہت بڑی بڑی دعوے کرنے والی ہستیاں پاکستان کو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں جو ڈاکٹر عبدالقدیر نے کیا ہے باقی جو ان کے سکینڈرز بتاتے ہیں ان میں سے کہ یہ ٹھیک بھی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان کو ٹھیکہ دے دیا فلان جگہ اتنا خرچہ کر دیا تو میرے بھائی کیا یہ وہی کر رہے ہیں اس سے زیادہ خرچے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا لیے ہی لیا ہے ہمیشہ تو یار اس نے تو بہت کچھ ہمیں دیا میرا مجھے تو نہیں اب پتا کہ ان کو دفناریں کہاں ہیں کوئی سوالے سے غبر آئیے سر فیصل مسجد دیکھیں میرے دل میں خیال آیا تھا میں نے کہا میں پہلے پوچھنوں میرے دل میں خیال تھا کہ فیصل مسجد میں آپ نے وہ ایک اپنے بابا جی تو وہاں پہ دفنائے ہوئے ہیں زیاہولاک صاحب جو ہمیں وہ دہشت گردی کا افریت دے کے چلے گئے اور پوڈر کلچر اور ہیرون کلچر اور کلاشنک آف کلچر باقی ان کی خوبی ہیں اپنی جگہ ہیں میں ان کی ان چیزوں کی تعریف بھی کرتا ہوں پاکستانی فوج میں جو مذہب کا ایلیمنٹ غالب ہے یہ سارا انہی کو کنٹریبیشن جاتی ہے لیکن ان کے ساتھ کمزوری میں تو یہ تو زیادہ اہل ہیں اب یہ نہ ہو کہ ان بابا جی کے ساتھ دفن کر دیں ان کو لادہ دفن کریں اور مزار نہ بنائیں باقی اگر کوئی نہ بھی کرے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کی ہیں ان کو مسلمانوں کی دعاوں کا حصہ آٹومیٹیکلی ملتا ہے لیکن ہمیں یہ حکم ہے رب نقفل لنا ولی اخوان ان اللذین سبقونا بالایمان اے رب ہمارے ہماری بھی مغفرت فرماؤ اور ہم سے پہلے جو ایمان کی آلت میں دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرماؤ اور ہمارے دل میں ان کے لئے کوئی میل باقی نہ رکھ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے بیت کے لئے دعا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو عامر جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام کو ان کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ نے یوں ہاتھ بلاند کیے حتیٰ کہ بغلوں کی صفیدی نظر آگئی کیونکہ نبی الاسلام کا عمومی لباس چادر اور تحمد تھی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ابو عامر کو بخش دی ہے اور اسے قیامت والے دن اپنی کسیر مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی یہ آپ کی دعا تھی ابودعوترمزی میں تو میت کی دعا تو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ ساری دعائیں موجود ہیں تو میرا خیال ہے یہ ساری دعائیں ہمیں ان کے حق میں کرنی چاہیے اور ہماری دعاوں میں ان کو حصہ آٹومیٹیکلی پہنچ رہے ہیں السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ اس صالحین کے تحت جو بخاری مسلم میں آتا ہے زمین و عثمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچ جائے گا برل وہ اسلام کے ساتھ ان کی عقیدت تھی آخری وقت میں تو ظاہر ہے وہ بڑے مایوس ہوئے ہیں جو کچھ اس قوم نے ان کے ساتھ کیا برل قوم نے دیا بھی بہت کچھ ان کو لیکن اس سے زیادہ کے حق دار تھے جس تکلیف سے انہیں جس کرب سے ان آخری بیس سالوں میں آلموسٹ نائن الیون کے بعد آپ کہہ لیں گزرنا پڑا ہے تو وہ اپنی جگہ باقی ہے کہ میرے خیال ہے پرائم نیسٹر آرمی چیف اٹ لیسٹ ان دونوں کو تو جنازے میں خود شامل ہونا چاہیے اسلامباد کے اندر ایک گڑ جیسٹر کے طور پہ اور اس قبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہیے کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فخر ہے میں کہتا ہوں جی محمد علی جناہ اور ڈاکٹر اقبال کے بعد اگر کوئی تیسرا بندہ ہے نا جس پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے تو تیسرا نام جو ہے نا اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے اگر کوئی کہتا ہے ان سے کوئی باری پرسنیلٹی ہے جس کو سارے پسند کرتے ہوں سارے فرقوں کے سارے پولٹیکل جماعتیں ایون وہ لوگ جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا وہ بھی صرف کمزوری اپنی آقاوں کے آگے شو کرتے ہیں ادروائز وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ نظر بند تھے اپنے گھار میں یہ نہیں تھا کہ انہیں جیل میں پھینکا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ کہنا آسان ہے آپ کو دنیا کی ہار فیسلٹی دے کے ایک جگہ بٹھا دیا جائے نا اپنے گھار کے اندر بھی تب بھی انسان کی ایک نیچر ہے وہ نہیں رہ سکتا اس کا بھی دل کرتا ہے وہ باہر نکلے نظر بندی نظر بندی ہوتی ہے لوگ تو بڑے سانی سے کہہ دیتے ہیں گھار کے اندر نظر بند ہے گھار کے اندر کتنی دیر آپ رہ سکتے ہیں باہر تو نکل نہیں پڑتا ہے کبھی نہ کبھی آپ نہ نہ نکلیں ایک سال کے لیے جناب آپ ذہنی مریض بن جائے چاہے آپ کو دنیا کی ہار فیسلٹی ہو آپ پوری دنیا کی خبریں آپ کے پاس آ رہی ہوں انٹرنیٹ آپ کے پاس ہو سب کچھ ہو گھر میں رہ نہیں انسان کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم دن میں ایک دفعہ یہ کرونا کے دنوں میں جب لاؤگ ڈاؤن ہوا تھا کیا آلد بیوی تھی ہماری سب سے زیادہ طلاقیں اور میاں بیوی کی لڑائیاں ان دنوں میں ہوئی ہیں کیونکہ میاں بیوی کو اتنی دیر کٹھے رہنے کی کبھی عادت ہی نہیں تھی اور اس سے بڑی بات جو بچے کرتے ہیں میاں بیوی کے ساتھ بچے تو آپ کو بتائیں ان کی تو بیٹرییں ڈسچارج ہی نہیں ہوتی ہیں تو میں تو کہتا ہوں سکول والے بچوں کو پڑھائے نہ صرف جو چھ سات گھنٹے سکول میں رکھ لیتے ہیں اس کی بھی فیز لے لیں انہیں تو ان کی مرمانی ہے میں تو اپنا تجربہ آئی ہے باقی لوگوں کا نہیں پتا مجھے تو اب سکولوں کی اتنی قدر آئی ہے اور آپ کے لئے خوشکبری ہے یہ پرائم میسٹر صاحب کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ناؤسمنٹ ہو چکی ہے اس منڈے سے ریگولر کلاسیں شروع ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہے اس کے جو برے اثرات ہوئے ہیں ایس ای نیشن ہمارے اوپر ہمارے بچوں کے اوپر اور کتنے لوگوں کا روزگار فارغ ہو گیا ہے کتنے ٹیچرز فارغ ہوئے ہیں اور یہ جو گاڑیوں کے وینوں والا چکر تھا وہ تو مچارے بے روزگار ہو گئے ہفتے میں جب دو دن سکول جانا ہے تو لوگ پھر اپنے خود ہی موٹر بیک پہ جا کے چھوڑاتے ہیں کہ ہم ان کو فیز دیں گے اور وہ بھی آلٹرنیٹیو ڈیز کی وجہ سے گاڑی والے تو مچارے کہتے تھے ہم پورے پیسے لیں گے کیونکہ ہمیں تو روزانہ سکول جانا پڑتے ہیں آپ کہتے ہیں دو دن وہ تو اگلے دو دن وہ دوسرے بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ان کا تو روزانہ چکر لگتا ہے ان کی روزگار فارغ ہوئی اور جب یہ روڈوں پہ لوگ آگے خود چھوڑنے والے روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ٹریفک بلوک اور ٹریفک بلوک کے بعد جب بندہ گھر پہنچتا ہے تو جا کے سیدھا بیوی سے لڑتا ہے یہ نیچرل چیز ہے مینٹل موڈلز ہمارے بدل گئے ہمارے بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرب ہو گیا اس کرونا کے اس پورے اپیسوڈ کی وجہ سے اس غریب نیشن کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا غربت کے سرکل سے باہر نکل لے گا پورٹی سرکل کے باہر نکل لے گا ہم لوگ بھی لور میڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف اپنی تعلیم کی وجہ سے وہ بھی انہوں نے ہم سے چھین لیا اس پورے سسٹم کی وجہ سے اور آئیپ کریئٹ کر کے اب شکر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں ہمارے بلال بھئی چونکہ اس مہم کا حصہ ہے گورنمنٹ کی طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ اب پانچ سال تک وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ ویکسین کی ضرورت نہیں پانچ سال بھائی گا نے فیضی بھول جانا ہے کیونکہ اس سے خطرناک انفلوینز ہے جسے آپ نظرہ زکام کہتے ہیں جو ہماری قومی بیماری ہے اس کی ویکسین تو آج تک اللہ کے فضل سے ہمیں کسی گورنمنٹ نہیں لگوائی نہ ہم نے خود لگائی ہے اس کے ساتھ بھی ہم اگزیسٹ کر رہے ہیں آڑ بھی دنیا میں نمبر ون کلر ملیریا ہے اس کے بعد یہ ہے کرونا کا تو بہت نیچے نمبر آتا ہے لیکن یہ ایک چال رہا تھا چلیں ہم بھی اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں تو یہ اب پورے معاملات جو اس طریقے سے مس ہینڈل ہوئے ہیں تو گھار کے اندر رہنا بہت بڑی ازمائش ہے یہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے بات شروعی تھی ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایز ایک قوم معاف کرے جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا اور اس کی رہ سے جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اس سبر پہ انہیں عجر دے اور وہ عجر ان کی غلطیوں کا کفارہ بن جائے اللہم انی اسئلک بئنک انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد اللذی لم یلد ولم جولد ولم یکن لہو کفواً احد و الہکم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیها وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اے اللہ ہماری ہمارے ماباب کی ہمارے بی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پرشانی ہے تکلیف مصیبتیں دکھ تر بیماریاں دشواریاں دور فرما اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں ان بھلائیوں کو قبول فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ان تمام لوگوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کو بخش دے اور قیامت والے دن انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما بحیثیت انسان جو ان سے برائیاں ہوئیں اے اللہ ان سے درگزر فرما اور اے اللہ جو ان کو تکلیفیں اس قوم سے اٹھانے ہی پڑی اس پہ اس قوم کو بھی معاف فرما اور اس کے گینس جو انہوں نے سبر کیا اس سبر پہ انہیں عجر عظیم عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اے اللہ چائنہ میں کشمیر میں فلسطین میں افغانستان میں عراق میں شام میں جہاں کئی بھی مسلمان مسئیبت پرشانی میں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشنے دار فوت ہو چونکہ ان کی مقفل فرما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم من احییتہو مننا فأحیحی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین آمین